وہ واقعی چونکھانے والی ہیں اور شرمندہ کرنے والی ہیں ایک آشرم کے بھیتر سے گولیاں چلتی ہیں باہر پولیس کا لاتھی چار چلتا ہے اور ایک سنت پورش ان کو سنت پورش کہا جاتا ہے ایک ایسے وقتی سے یہ گوھار لگائیتی ہے پولیس کہ وہ عدالت کے آدیش کا سمان کریں سمرپن کر دیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہم بات کر رہے ہیں سنت رامپال کی جن کو لے کریں تمام یہ پورا اس وقت ویواد چل رہا ہے بیٹے دو دن سے یہ ویواد بہت گہرا گیا ہے اور اس نے دیش میں جو تمام دھرم گروہ ہیں دھرم گروہ کہنا چاہیے یا پھر ان کو سوامبھو بابا کہنا چاہیے اس کا فیصلہ دیش کی جنتہ کرے گی ان کے اوپر ایک بار پھر سے سوال اٹھ کڑے ہوئے ہیں کیونکہ ویسے تو یہ دیش آدھاتمیک سادو سنتوں کا آدھاتمیک گروہوں کا دیش رہا ہے لیکن ان دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو سوامبھو بابا ہیں وہ جس طرح سے ان کے آشرم ان کی گتیویدیاں دیش میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں ان کا قدر جس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے اور جس طرح سے یہ لوگ قانون کے لیے چنواتی بنتے جا رہے ہیں وہ بڑے سوال ہمارے سامنے کھڑے کر رہا ہے آج ہم ادھی پر چرچہ کریں گے اور انہی کے جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے ایسا کیوں ہو رہا ہے